بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹاپنگ بائی ووڈز جنگل میں قیام برف باری کی ایک شام سب سے پہلے میں نے ایک اکوٹیشن دی ہے سب سے پہلے ایک اکوٹیشن فرس پڑھتے ہیں اس کو میں ہائیلیٹ کر دیتا ہوں نیچر is the art of god نیچر کہتے ہیں قدرت اللہ تعالیٰ کا ایک فن ہے آگے ہے جی فرس پیراگراف اس کو میں ہائیلیٹ کرتا ہوں روبرٹ فروسٹ was a famous American poet روبرٹ فروسٹ ایک امریکہ کا مشہور شائر تھا he was born in سین فرانسکو on March 26, 1974 وہ سین فرانسکو میں 26 March 28 24 میں پیدا ہوا he was an internationally acclaimed poet وہ ایک بین الاقوامی طور پر سراہا گیا ایک شائر تھا who won the famous Pulitzer Prize for four times جس نے چار دفعہ Pulitzer Prize کہتے ہیں یا Pulitzer زی سائلنٹ ہوتا ہے چار دفعہ جیتا تھا his poetry focuses on the theme of nature and theme of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time his poetry focus اس کی جو شائری ہے وہ focus کرتی ہے مشتمل ہوتی ہے قدرت کے theme پر موضوع پر جس میں وہ بیان کرتا ہے اپنے ہم اثر اور فلسفیانہ issues کو جو اس time پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد next paragraph کی جانبہ ہم بڑھتے ہیں یہ بھی چھوٹا سیک پیرا ہے stopping by woods اس کو ہم highlight کرتا ہوں جی stopping by woods on a snowy evening is a very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost برف باری کی ایک شام جنگل میں قیام ایک خوبصورت اور symbolic کا مطلب علامتی نظم ہے جو کہ Robert Frost نے لکھی یہ نظم اس کے شخکار میں سے ایک ہے یہ روبر فروس کی جانب سے جو میار اس نے سیٹ کیے تھے اس کو پورا کرنے والی پویم حقیقی طور پر جو کہ وہ کہتا ہے ایک نظم جو خوشی میں شروع ہوتی ہے اور اکل مندی پہ ختم ہوتی ہے یہ سیکنڈ اپٹیشن تھی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جناب نیکس پیراگراف کی طرف نیکس پیراگراف کو بھی میں highlight کر دیتا ہوں یہاں تک کرتے ہیں باقی بات میں کریں گے اس نظم میں شائر واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے تھکا دینے والے اور ایک جیسے مونوٹونس مطلب ہر دفعہ وہی کام جو کرنا ہوتا ہے ایک جیسے اور تھکا دینے والے کام کی روٹین سے he is passing through woods وہ جنگل سے گزرتا ہے which are lovely جو خوبصورت ہوتے ہیں dark and deep جو تاریخ اور گہرا ہوتا ہے جنگل یہ جنگلات کہلیں the nature the natural enchanting and awesome beauty قدرتی دل فریب اور خوبصورت انتہائی خوبصورت جو خوبصورتی ہے جنگلات کی یہ جنگل کی compels to stop his horse to enjoy it وہ اس کو اور اس کے گھوڑے کو روک دیتا ہے وہاں پہ تاکہ وہ اس کی لطف اٹھائے اس کے خوبصورت جزید the poet also comes to know the owner of the forest who lives near by village شاعر یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے جو قریبی گاؤں میں رہتا تھا یہ رہتا ہے so the owner will not protest if the poet trespasses and watch fluffy flakes of snow quietly اس لیے کیونکہ وہ مالک کو جانتا ہے جنگل کے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی احتجاج نہیں کرے گا اسے کوئی منع نہیں کرے گا وہاں poet کو مخل اندازی نہیں کرے گا اور جب شاعر quietly چپکے سے اس کی برف کے گالوں کو دیکھے گا پویٹری مارکس کہ پویٹری مارکس کہ پویٹری مارکس اس کا گھوڑا بھی جو پونی ہورس ہے وہ سوچتا ہوگا is is key to stop عجیب یہاں رکنا عجیب سمجھتا ہوگا at a deserted place without a farm house nearby ایک سہرہ والی جگہ جنگل والی جگہ جہاں کوئی creepy farm house ہی نہیں ہے اس کا گھوڑا بھی عجیب سمجھتا ہوگا the horse probably horse گھوڑا غالبا apprehend سمجھتا ہے that there might be some mistake in stopping there کہ شاید میرے مالک سے یہاں رکنے میں کوئی غلطی ہوگئی ہے غلطی سے رکھ گئے میرا مالک apparently ظاہری طور پر that's not the proper place to stop at کہ وہ ایسی ظاہری طور پر جگہ نہیں تھی جہاں قیام کیا جائے that's why the horse shakes his harness pels اس وجہ سے جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے گلے کی جو گھنٹی ہے وہ اس کو بجاتا ہے to waste to wake his master up from his trance کہ شاید اس کے جو مالک ہیں وہ مدھوشی میں ہیں پریشانی کی کی جائیں کوئی آواز نہیں ہوتا اس خوبصورتی سہرنگیز خوبصورتی کے علاوہ that the soft sound made by wind اور ہوا کی نرم سائیں سائیں کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں ہوتی اور برف کے نرم گالے جب گرتے ہیں کوئی اور آواز جنگل میں نہیں ہوتی یہی پیراگراف کا حصہ اس کو میں پائیلٹ کرتا ہوں on this point اس وقت اس جگہ پر feelings emotions and provocations of nature allure him into the realm of imaginative beauty اس وقت کی اس گھڑی میں جذبات احساسات اور اشتیال انگیزیاں قدرت کی اشتیال انگیزیاں اسے راغب کرتی ہیں کہ وہ اس تخیلانہ خوبصورتی کے دائرہ کار میں آئے the poet might have stopped to enjoy the fascinating beauty of the woods شاید poet شاید شاید maybe وہ جنگلات یا جنگل کی مسہور خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے رک جاتا ہے but he can't stop مگر وہ نہیں رک سکتا مطلب کہ وہ یہی اسی وجہ سے رک جاتا ہے ورنہ وہ رکنا نہیں کرنے ہے and still miles to go before taking rest اور آرام کرنے سے پہلے اسے میلوں دور جانا ہے سونے سے پہلے یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep کہ سونے سے پہلے میلوں سفر کرنا ہے تو یہ جنب آپ کی پویم تھی complete پویم یہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور میں اس کا کوشش کرتا ہوں ویو بھی دوں آپ لیکن ممکن نہیں ہے پورا ویو آنا تو بہر آل تو یہ آپ نے سمری ہے جو کہ اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے ڈیر سٹوڈنٹس اجازت دیجئے انگلیش بھی سراصف الحسن میں ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیسٹ اف لکھ چی اپنے والدین کے اترام کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ